اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا افیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف عزار پاک کے لیے جو ہماری شہرد سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی ساس کے بیٹ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی وہ خوبی جانتا ہے اور تمام برود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی ویڈیو سے ہم ہیں جن کی ویڈیو سے یہ کل کائنات ہے بابا رونے والا کام آپ نے نہیں کرنا تاغوت کے خلاف علم اٹھائے اور تاغوت کے خلاف دور حاضر کی کسی نہتی لڑکی کا واحد بھاری جملہ بابا رونے والا کام آپ نے نہیں کرنا یہ وہ جملہ ہے جو بہت ساروں کو ہلا کر رکھ سکتا ہے لیکن کیا کیجئے ہم اثر حاضر کے فستائی دور سے گزر رہے ہیں جس کے خلاف بات کی جائے تو بھی مشکل ہے آج اروبہ کامل کو اچانک سے عدالت پیش کیا گیا رعو فزند صاحب کو بھی آج عدالت پیش کیا گیا اروبہ کامل پاکستان تحریک انصاف کی ڈیجیٹل میڈیا واقع ہے اور اس نے بجائے کہ وہ روتی یا اپنا گلہ پھاڑ کر اپنے دکھ کا اظہار کرتی اس نے اپنے والد صاحب سے ملنے کے دوران جو دل چیر دینے والے مناظر ہیں اس دوران یہ کہا کہ بابا رونے والا کام آپ نے نہیں کرنا ہے شروع میں آپ چھوٹی سی ایک ویڈیو گلمس اس کا دیکھ چکے ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اروبہ کامل کے ساتھ اب کیا ہوا ہے اس کو کہاں بھیجا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا دوسرا فائزر عدویات بنانے والی بڑی معروف ملٹائی نیشنل کمپنی اس نے پاکستان چھوڑ دیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز بھی منیاب کے ساتھ رکھنی ہے مشاہدہ سید نے ایک بڑا بیان دیا ہے کہ پچھلے سال حکومت نے تقریباً پچیس ارب روپے سے زائد لیکٹونک میڈیو اور ڈیجیل میڈیا پر اشتہاروں کی مد میں خرچ کیا ہے یہ بہت بڑا کلیم ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر مات بات کروں گا اور پھر کچھ وائرل ٹویٹس اور وائرل بیانات اس لئے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹہ یعنی گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں اگر آپ چینل سبسکرائب کر چکے ہیں والنگوڈ نہیں کیا کر لیجئے آل ویڈیوز کو آپشن چیک مارک کرنا ہے میکسمن کومنٹ کرنا ہے تاکہ فائبر وال ان کی جو فائبر وال اور ہماری فائر وال اس کا موہینہ جو ایشو ہے وہ بریک ہو سکے یوٹیوب ڈسکرپشن کے اندر ہر ویڈیو کے اندر میرا ویڈیو چینل کا لنک موجود ہوتا ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جوائن کرنا ہے اور ٹیم کا حصہ بننا ہے تاکہ آپ کے ساتھ تمام تر ڈسکشنز ہو سکیں پھر ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں اروبہ کومل نے آج جو جملہ اپنے والد کو بولا ہے ایک نہتی باہجاب لڑکی جو یقیناً ایک نظریہ کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے لئے کام بھی کرتی ہے باہجاب لڑکی کو جب پہنچایا گیا عدالت کے اندر والد سے ملنے کے لیے آئی تو وہ والد ان کے صوفے کے اوپر بیٹھے تھے گلے ملی اور انہیں کہا بابا اپنے رونے والا کام نہیں کرنا ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے خاص طور پر ایک ایسی بچی کی جانب سے جو ابھی 22 سال عمر ہوگی اور اس عمر میں آپ جو ہے وہ حالات کی سنگینی سے گزر کر آئیں اور اچانک عدالت میں آپ کو پیش کر دیا جائے اور اس کے بعد عدالت میں ان کا کیس سنا گیا تو ان کو آج جیڈیشل ریمان کے اوپر اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو جیل منتقل کرنے کی احکامات جاری کر دیا گیا ہے عروبہ کومل کو جبکہ رعوف حسن صاحب کو مزید دو رضا جسمانی ریمان پر دوبارہ سے اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک دن بھی ہیں مناظر بھی ہیں کم از کم خواتین اور خاص طور پر سٹوڈنٹ طبقے کی خواتین اور خاص طور پر میڈل کلاس سٹوڈنٹ طبقے کی خواتین یہ تمام چیزیں جو ہے نا ملحوظ رکھتے ہوئے ایکشن ہونے چاہیے ہم تو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں لیکن جو حالات بن گئے ہیں اس کے اندر ایک نہتی باہجاب لڑکی کا اس طرح سے یہ جملہ بولنا اور اپنے والد کی دھارس بندانا یہ بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ اپیرنس کا سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرا رعوف حسن صاحب کو آج دو روزہ جسمانی ریمان پر دوبارہ سے داروں کے حوالے کر دیا گیا ہے تو ان کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ کس حد تک پریشان ہیں اور ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی مشکلات کا شکار ہے لیکن اتنی آواز نہیں اٹھائی جا رہی رعوف حسن صاحب کے لیے اتنی اٹھائی جانی چاہیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ایکشن سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے بہت سارے کام ایسا انہوں نے کیوں جو آپ کے مرضی کے مطابق نہ ہوں لیکن ایک بات ذہنشین کر لیجئے کہ وہی شخص ہیں جن کے چہرے کے اوپر بلیڈ لگا تھا یہ وہی شخص ہیں جو کھل کر عمران خان صاحب کے حق میں بات کیا کرتے تھے تو میرا ماننا بہرحال یہی ہے دوسری جو ٹاپ سٹوری ہے وہ میں شامل کرنا چاہوں گا معروف عدویات بنانے والی کمپنی فائزر نے پاکستان چھوڑ دیا ہے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میں ایک سکرین شاٹ دیکھ رہا تھا فائزر نے پاکستان میں موجود اپنے کاروباری اساسے لکی گروپ کو فروخت کر دیئے یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہاں جو سوشل سیکٹر ہے اور پھر اکنومیکل سیکٹر ہے اس کے اندر لوگوں کا اعتبار حکومتوں پر سے اٹھتا جا رہا ہے بہت افسوسناک تو ہے لیکن جو حالات بن گئے اس میں پھر کیا جائے تو اور کیا کیا جائے پھر ایک اور بم پھوڑا مشاہد حسین سید صاحب نے چینل ٹونٹی فور کے ایک پروگرام کے اندر انہوں نے کہا کہ حکومت نے پچھلے سال سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا یعنی ڈیجیٹل میڈیا ان پر اشتہارات کی مد میں تقریبا پچیس ارب روپے خرچ کی اب ایک ایسا اگر اس کلیم کے اندر کوئی جان ہے اور واقعتاً ایسا ہوا ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک ایسا ملک جہاں روٹی کی قیمت کم کرنے کے لیے سبس ڈی نہیں دی جا سکتی لیکن نان بائیوں کو دھنکا کر کہا جاتا ہے کہ آپ ریٹ کم کریں اور پھر ایک ایسا ملک جہاں پر گندم خریدی نہیں جاتی بلکہ دوسرے صوبے کو بھی خریدنے نہیں دی جاتی ایک ایسا ملک جہاں پر وائ فائی موف دینے کی بات کی جاتی ہے لیکن ٹویٹر تک کو حکومتی وزراء وی پین کے ذریعے ایکسیس کرتے ہیں ایک ایسا ملک جو فائیر وال یعنی ان کی مطابق جو فائیبر وال ہے اس کے پر بھی ٹک ٹاک خرچہ کر دیا جاتا ہے اس ملک کے اندر جہاں پر پینتالیس ارب روپے میں الیکشن ہوا کرتا ہے اس ملک کے اندر پچیس ارب روپے کے میڈیا کو اشتہارات پھونک دیے گئے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو انتہائی افسوس نہ گئے مشادہ صاحب کا کلیم ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے اس کو پروو وہی کر سکتے ہیں میں نے جو پڑھا سنا وہ آپ تک پہنچا دیا ہے جناب کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کرنا چاہوں گا یہ وائرل ٹویٹس عروبہ کومل سے متعلق ہیں امران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ میں بات کی ہے کہ بابا رونے والا کام نہیں کرنا عروبہ کا اپنے والد سے ملتے وقت جملہ ریاستی پولیسی نے ایسے بے شمار کارکنوں کے اندر کا لیڈر پیدا کر دیا ہے جو شاید کبھی دکھائی بھی نہ دیتے بہت بڑا میں نے کہا نا کہ یہ بہت بڑا ایکسپلینیٹری سٹیٹمنٹ ہے ایک نہتی لڑکی کا اور عمران ریاستان نے اس پر مہت تصدیق سبت کر دیا اس کو سابر شاکر بھی عروبہ سے متعلق ٹویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سیدہ عروبہ گرفتاری کے بعد اپنے والدین سے ملتے ہوئے اور ان کے رونے کے جو مناظر ہیں وہ انہوں نے شیئر کیے ہوئے حامد میر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جعوید حاشمی کے داماد کو جگ اور گلاس چوری کرنے کے مقدمے گرفتار کر کے پنجاب پولیس نے بڑی سمجھداری کی ہے جعوید حاشمی صاحب کے داماد کو اس طرح گرفتار کیا کیونکہ اگر بغاوات کے ملک دشمنی کا ادام لگاتے تو ثبوت پیش کرنا پڑتا جگ اور گلاس چوری کے مقدمے میں کم از کم برامت شدہ مال تو یہ دکھائی دیں گے تو یہ اس ملک کے معاملات ہیں اچھا یہ روبہ کومل جب عدالت پیش کی گئی تو ان سے ملنے سرم جعوید بھی پہنچ گئی مہا پر اور سرم جعوید نے ان سے باقعدہ ملاقات کی ان کی دھارت بندائی ان کو یہ باور کرایا کہ آپ اکیلی نہیں ہیں آپ پریشان نہ ہو حالات وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ساتھ بھی بیٹھی رہی ہیں ان کی تصاویر بھی کافی آئی ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں وارل بیانات شیئر کروں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویلاغ کو آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ آخر میں میں تھوڑی سی منظر کشی بھی کروں گا کہ آنے والے چند دن میں کیا ہونے جا رہا ہے ڈسکلیمر یہ ہے کہ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو مازد زیادہ بری لگتی ہے تصانوں کی کیسے کر رہے تھے ہو یار محمد علی درانی صاحب نے بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے سنیے محمد علی درانی صاحب کہتے ہیں نواز شریف آج پوری کوشش کر رہا ہے واپس لندن بھاگنے کی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی سیاستدان نہیں کہہ رہا یہ کوئی صحافی نہیں کہہ رہا یہ محمد علی درانی صاحب سابق بھی واقعی ودر اطلاعات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے ایک دور میں کہتے ہیں نواز شریف آج پوری کوشش کر رہا ہے واپس لندن بھاگنے کی مگر اسے واپس نہیں جانے دیا جا رہا اس کا مطلب ہے دال میں کچھ تو کالا ہے ایسے تو نہیں کہا گیا کہ ہم سے مذاکرات کریں سیزاد اکبر صاحب کہتے ہیں اگلے نوے دن کے بعد پاکستان کے حالات کافی بدلنے جا رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا ستمبر اکتوبر نومبر تین مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ نظام میں نعوست کی نشانی ایک شخص ریٹائر ہونے جا رہا ہے سیاسی جماعت میں کسی کو آگے آنے سے نہیں روکا جا سکتا ہے مگر جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ان کا فیصلہ خود عمران خان نے کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو ہی وہ فیصلہ کرنا چاہیے آگے چلتے ہیں جی مشاہد جسین سید صاحب بڑا امپورٹنٹ ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں تیاریک انصاف کا جلسہ ہوتا سب سے پہلے قومی طرح نہ لگتا پھر قائد آزم کا ذکر ہوتا یہ فاق کیلئے بہت اچھا ہے دیاریک انصاف تو پورے پاکستان کی بات کرتی ہے اس نے لسانی بنیادوں پہ سیاست نہیں کی ہے مشاہد جسین سید صاحب وہ جو اس طرح کھل کے بات کرے ہیں انہوں کو میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو اب ذرا سیاست ڈاٹ پی کے بات کر لیتے ہیں بہت بڑا الزام لگایا ہے ایسا الزام ہے جس کا تذکرہ میں یہاں پر کر بھی نہیں سکتا ہے لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا حالانکہ میرے گریونسیں ضرور ہیں ہر آونے پانے دوسرے تیسرے بندے کے ٹویٹس وہ فلایر بنا کر لگا دیے جاتے ہیں لیکن جمیل فاروقی کا پچھلے ڈیڑھے ایک سال سے انہوں نے تقریباً بائیکارٹ کیا ہوا ہے ریزن مجھے پتا نہیں ہے کوئی اپنا ہی کوئی ہوگا جس کو بڑا خوار ہوگی اندر سے لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا ادیر حبیب صاحب اور سیاست ڈاٹ پی کے یہ میرا پروفیشنل رائٹ اس کے پر کم ان کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے یہ نیوز پورٹل بہت اچھا نیوز پورٹل ہے اس نے پاکستان میں ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے لوگ اس کو کاپی کر رہے ہیں ویشو آل دی بیسٹ اور جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ پروپیگنڈا آج سے نہیں ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں شاید آگے بھی کرتے رہیں گے تو اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے آگے چلتے ہیں پاکستان کے جو ممکنہ حالات ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں اگلے آنے والے جو تقریباً سپٹمبر اکتوبر نومیمبر یہ تین مہین ہیں یعنی نائنٹی ڈیز یہ ڈیسائسیو ہوں گے پاکستان کی پولیٹیکس میں عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ میں بات آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں جس طرح آج عصد قیسر صاحب نے کل رات بھی کہا ایک پروگرام کے اندر کہ دیسمبر میں ہمیں واپس ہماری سیٹیں مل جائیں گے اور دیسمبر میں عمران خان پاکستان کی بزریعظم ہو گیا میں اس کو دیسمبر نہیں کہتا میں یوں کہتا ہوں کہ نیکس یار ٹینٹی ٹینٹی فائیڈ کے اندر بہت ساری چیزیں کلیر ہو چکے گی اس کا آغاز ستمبر ٹینٹی ٹینٹی فور سے ہو چکا ہوگا اب وہ جو فستائیت کا پیریڈ ہے وہ اوور ہو چکا ہے اب تقریباً یہ آخری سانسے لے رہا ہے اور اس کے اندر سے نکلنا کچھ نہیں ہے لیکن ایک بات آپ لوگوں نے بھی ذہن نشین کر لینی ہے کہ فارم پینٹالیس کی جو حکومت ہے یہ کہنا کہ یہ فارم پینٹالیس کی ساری فارم سینٹالیس کی جو حکومت ہے یہ کہنا کہ یہ فارم سینٹالیس کی حکومت ہے یہ چلی جائے پھر دوبارہ سے الیکشن ہو تو وہ غلط ہے میرا خیال ہے کہ اگر ایک حکومت فارم سینٹالیس بنی ہے تو مطالبہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ تحقیقات ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن بنے جو فارم سینٹالیس کے ذریعے ہیں ان کے ریورس ہوں اور ان کی جو سیٹیں آپ کی ہیں وہ آپ کو واپس ملیں اور اس کے بعد آپ کی حکومت آ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر بہت سارے جو سیاستدان ہیں ان میں پلٹیکل لیڈرشپ میں زداری صاحب وغیرہ ان سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش ضرور کی گئی ہے مولانا فضل رحمان صاحب کو بڑی آفرز کی گئی ہے جماعت اسلامی کا یہ جو دھرنا یہ جلوس ہے اس میں سے بھی کچھ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں وہ آوازیں ان کے اپنے جو کیریکٹر ہے اور ان کے اپنی جو کاؤز ہے اس کو بہت 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 ڈینٹ دے رہی ہیں ان کو بھی سوچ سمجھ کر یہ بات کرنی چاہیے تھی اس سارے مجمع بہت سارے لوگ جن میں اچھکزئی صاحب ہیں جن میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اس کے علاوہ بہت ساری شخصیات ہیں انہوں نے اپنے بڑے قد کی شخصیت ہونے کا ثبوت دیا ہے اور میرے خیال میں آنے ملے جو تین چار مہینے ہیں اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حالات کس رخ جا رہے ہیں کس ڈگر جا رہے ہیں اس میں سے کیا نکلنے جا رہے ہیں ویلوگ سے تنہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ